ہمیں بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر ہمیں خطاب چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے اور اپنے وہ بچی ماں چھوڑتی باپ چھوڑتی ہے بھائی چھوڑتی ہے بہنیں چھوڑتی ہے سہیلیاں چھوڑتی ہے سب کو چھوڑتی ہے اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں اس کا تو دلی نہیں لگتا اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیت دی جا رہے تھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے میری کرنا کر میری ماں کی کرنی ہے میرے ابا کی کرنی ہے میری بہنوں کی کرنی ہے کسی کے سنو تم نے بولنا نہیں کسی کے سنو افنی کرنا بے وقوف اس سے محبت تو جتاب پھرو اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا پہلے دنی حکم نہ تعلق بنا ہے نہ محبت پیدا ہوئی ہے اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے اور پہلے دن حکم سنانے جروع کر دی اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے نہ تیرے باپ کی خدمت ہے نہ تیری بہنوں کی خدمت یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے ورنہ میں تو دنیا پھری ہے کیا دنیا دار کیا دین دار سب ظلم ہی ظلم ہے اتنی نیک عورتیں تحجد گزار مسلح سے اٹھتی نہیں تسبیحات میں ہے لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کان پھٹتے ہیں درو دیوار جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے رومیں رومیں سے محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتا ہے اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظرینیت عیبی عیب نظر آتے ہیں اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے بھڑکاتی رہتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے اور وہ ایسے بے وقوف ہیں کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں یہ دونوں ظلم ہیں ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کا اپنا مقام ہے ماں باپ کا اپنا مقام ہے بہنوں کا اپنا مقام ہے سو فیصد شکایات جھوٹی ہوتی ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے اس لئے میرے رب نے دسور بتا ہے جب کسی کی خبر سنو کوئی کمی کتائی سنو اول تو سنو نہیں اگر سننے پڑ جائے تو تحقیق کر لو تحقیق کر لو قاضی آیاس کے پاس آیا ہے ایک شخص آیا روتا ہوا ہائے مر گیا ہائے مر گیا تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے کہنے کے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں بچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے کہنے کے چھپ کر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اپنے گھروں کی فضاء بناو کمی سنو ہی نہیں تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے کہا نہ مجھے نہ بتاؤ تیری بڑی مہربان ہے تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے کہا اما مجھے نہ بتاؤ تیری بڑی مہربان ہے گھر کی فضاء ایسی بناو کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونوں بن جائے گا یہ معاشرت کا دین بتا رہوں معاشرت کا دین اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو کمیوں پہ پردہ ڈالو بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں انسان حوصلہ افضائی کا محتاج ہوتا ہے ایک بزرگ اپنے کسی مرید کے گھر تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا کھانا انہوں کو پسند آیا کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ تو انہیں اپنی بیگم کو پردے میں بلائیا کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا بہت مزے دار تھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اشاہ پکایا تو وہ زارو قطار رونے لگی تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں حضرت آپ کی بات پر رونہ نہیں آیا رونہ اس پر آیا ہے کہ تیس سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کہا یا رسول اللہ آج تو کشنی سرکہ ہے کہا وہوا وہوا نعمل ادام الخل سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے سبحان اللہ کیسے دل جوئی فرمائے اپنی بیگم کی سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے یا تمہیں نمک کم ڈال دیا تو انہیں مرچی زیادہ کر دی ہم رائی ونڈ میں پڑھتے تھے نا تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی جب دو دو ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے پانچ پانچ بوری آٹا گوندائے ہاتھوں سے دس دس من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں سردی میں جب رات کو آٹا گوندتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے اور صبح چار بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے دو ہزار آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھے تو اب کوئی آ کر کہتے ہیں انہیں کچھی روٹی پکائی تو جیتا تھا ایک تھپڑ اس کے موہ پہ مارے کہ چار بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں پکا پکا برا حشر ہو گیا کہتے ہیں کچھی پکائی بھائی صبر کر کے چھپ کر کے کھا جا مولین علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش دی اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ دہاتی عورت سمجھ نہ سکی چینی کے بجے نمک ڈال دیا تو انہیں جا سب سے پہلے مولین علیہ صاحب کے سامنے کھیر رکھی تو اب نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی کہنے کے بھائی وہوہ 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 بڑی مزے کے کھیر ساری علیہ میں اکیلا کھاؤں گا کس لوگوں کو نہیں کھانے دوں گا ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ تو جب اس انہیں کہا مولین علیہ صاحب کا بچہ ہوا تھوڑا سا جب چکھا تو تو کڑوی ہائے مر گئی یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا ایک در ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرہ سا تھا تو وہ چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اب دسترحان پہ لے آئے سب پی رہے واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں مولین علیہ صاحب کا تو سنا بتا رہا ہوں کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے چپ کر کے پی رہے چپ کر کے پی رہے کسی ایک نے نہیں کہا باہر ایک دہاتی کھڑا تھا تو میں نے اسے کہا چاچا آتے نچو آپ پی ماما وہ آ گیا اس نے پہلا گھونٹ بھراوئے تا کوڑی ہے اس نے بانا پھوڑ دیا پھر سارے ساتھی ہس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا بانا پھوڑ دیا کیا خوبصورت تربیت آٹھ سال ہم نے دیگیں پکائیں ہیں اور روٹیاں پکائیں ہیں ریمن میں پڑتے ہوئے تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے مفتی جانردابدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے بڑے نفیس تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے تو ان کے لئے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اگر مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا حوصلہ بزائی کتنی ضروری چیز اب وہ میں روٹی ناشتے میں لاکہ رکھی اور اللہ کا فضل اب تو خیر بھول بھولئیاں ہو گیا ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی گرمی ہو کر رمضان تو میری آنکھ کھل گی تو سب سوئے پڑے نوکر بھی گھر ولے بھی تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی جب ساری روٹیاں پک گئیں آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا کوت تیرا بھلا ہو جاوے ایک ہی کیتا ہے میں نے کہا روز تم پکاتی ہو آج میں پکا کے دے رہا ہوں اس میں ہی کہا ہے تو میں نے روٹی پیش کی نا تو مفتی صاحب نے ایک دو لکمیں کھایا تو میں اکھڑا سے کھا ہوں کس نے پکائی ہے میں نے پکائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی ہے تو میرا دل اتنا بڑا ہو حسلہ افضائی کرنا برائیوں کو ہماری معاشرت کیا ہے سو خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور سو پہ کٹا سو نظر نہیں آتی ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے یہ گھر کا دین ہے گھر کا دین ہے یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حسلہ افضائی ہو اس سے دل بڑھتا ہے دل بڑا ہوتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں جہاد سے تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی دوڑ لگائیں تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی سبحان اللہ سارے عالم کا حادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے ہوتی مولی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں فتوے سے تھوڑا چلتا ہے وہ تو محبت سے چلتا ہے تو فرمانہ کہا ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئے یا لیکن میں بھی پیچھے رہے گئے پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤں سب آگے چلے گئے نظروں سے اجھل ہو گئے غائب ہو گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گئی کہا جی لگاؤں گئے پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگئے ان جنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے تو آپ نے کہا ہادی ہی بیتلک کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئی پہلے تو جیت گئی تھی آج میں جیت گیا حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے چھٹ چھٹی بوٹی نہیں ہوتی تو حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آت دفعہ گوشت بنتا تھا تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوشتیں تو ساری دم کھائی نہیں جاتی تو وہ رکھ دیتی تھی تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عاشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تو وہاں سے کھاتے تھے پھر ہم عاشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پہلا اٹھاتی اور پیتی وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پہلا اٹھاتے جہاں لگ امہ عاشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے اظہار ضروری بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے بیوی کا خامن سے اظہار ضروری ہے ماں باپ سے اظہار ضروری ہے یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی